ادھر آرثک بدحالی کے باوجود پاکستان کوئی سبق لینے کو تیار نہیں ہے پچھلے چھ مہینے میں پاکستان کے امپورٹ سے جڑے آنکڑے حیران کر دینے والے رہے وہ دیش پاکستان جہاں لوگوں کو کھانے کے لیے اناج نہیں مل رہا وہاں قریب ہزاروں کروڑ روپے مہنگی کارے منگوانے پر خرچ کر دیے گئے اس لیے یہ خبر جیسے ہی پاکستان کے اخباروں نے چھاپی وہاں ہر کمپ مچ گیا جس وقت پاکستان میں مہنگے آٹے پر ہنگامہ مچا تھا اور آٹے کے لیے وہاں گولیاں چل رہی تھی اس وقت پاکستان کے لوگ لگجری کاروں پر ڈالر لوٹا رہے تھے آنکڑوں کے مطابق پاکستان میں چھ مہینے میں ایک سو بیس کروڑ ڈالر یعنی بھارتی روپےوں میں قریب دس ہزار کروڑ روپے آٹومیبیل سے جڑے امپورٹ پر خرچ ہوئے امپورٹ کیے ہوئے مال میں زیادہ تر لگجری کاریں مہنگی الیکٹرک بسیں اور ان کے پورزے رہے جبکہ اس وقت وہاں آرثیک امرجنسی جیسے حالات ہیں جن میں اس طرح کے امپورٹ کی اجازت کسی کو نہیں ہے کیونکہ ویدیشی مدرہ بھنڈار کافی کم ہونے کے کارن پاکستان کی سرکار نے بہت سخت نیم لاغو کیے تھے وہاں کی سرکار نے ہر غیہ ضروری سامان کے امپورٹ پر روک لگا دی تھی اور آدیش میں کہا گیا تھا کہ ہر طرح کے لگجری پروڈکٹ کے امپورٹ پر پوری طرح روک ہے لیکن آکڑوں سے صاف ہو گیا کہ رسوکداروں پر سرکار کوئی بھی نیم لاغو نہیں کرا پائی لوگوں کو اناج نہیں مل رہا تھا اور لوگ مہنگی کاریں امپورٹ کر رہے تھے ویدیشی مدرہ بھنڈار کی کمی کے کارن پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل بھی ختم ہونے کی نوبت ہے کیونکہ کچھ بھی سامان امپورٹ کرنے کے لیے رقم ڈالر میں خرچ کرنی پڑتی ہے اگر کسی دیش کے پاس ویدیشی مدرہ بھنڈار یعنی ڈالر ختم ہو جائیں تو کچھ بھی امپورٹ کرنا مشکل ہے پچھلے سال شیلنکا کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا اور اب پاکستان کے سامنے سنکٹ ایسا ہی ہے ادھر ڈلی کے نگر نگم ایم سی ڈی میں میئر چنان کے لیے کارکرم جاری کر دیا گیا جس کے مطابق اس بار پہلے چنے ہوئے پارشد چھپت لیں گے اور اس کے بعد منونید پارشدوں کو شپت دلائی جائے گی صبح گیارہ بجے ڈلی نگر نگم کے مکھیالے میں میئر ڈپٹی میئر اور سٹیننگ کمیٹی کے چھے سدسیوں کا چنان کیا جائے گا پچھلی بار منونید سدسیوں کو پہلے شپت دلانے کی وجہ سے ہنگامہ ہوا تھا جس کے بعد صدن کی کارروائی ستاگیت کی گئی تھی ادھر خبر ہے کہ یوکرین اپنے شہروں کو ہوای حملوں سے بچانے کے لیے آتم گھاتی ڈرون کا بیڑا تیار کرنے والا ہے جنہیں خریدنے کے لیے وہ اپنے دیش کے لوگوں سے چندہ جھٹا رہا ہے تاکہ ان ایک ہزار آتم گھاتی ڈرون کو یوکرین کی سرکشہ میں تینات کیا جا سکے اس کے علاوہ وہ ان کا استعمال خوفیہ جانکاری جھٹانے میں بھی کر سکتا ہے دعوہ تو یہ تک ہے کہ یوکرین ایران کے ان آتم گھاتی ڈرون کو برباد کرنے کے لیے ایک شاہد ہنٹر سسٹم پر بھی کام کر رہا ہے جس کے لیے اس نے اپنے رکشہ بجٹ سے بارہ لاکھ پچاس ہزار ڈالر یعنی بھارتے روپیوں کے حساب سے قریب دس کروڑ روپے خرچ کرنے کا اعلان بھی کر دیا ادھر سروگیسی قانون پر سپریم کورٹ نے سرکار سے جواب مانگا اس معاملے میں سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ داخل کی گئی تھی جس میں سروگیسی قانون کے اس پرابدھان کو چنوٹی دی گئی جس میں اعوی باہت مہلاؤں کو اچھک مہلہ کی پریباشہ کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں اچھک مہلہ اسی کو مانا جاتا ہے جو بدوہ یا پھر طلاق شدہ ہو یاچکہ میں اسی بات پر آپتی جتائے گئی کیونکہ یاچکہ داخل کرنے والی مہلہ کا کہنا تھا کہ اس وجہ سے اب باہت مہلائیں سروگیسی کا فائدہ نہیں اٹھا پاتی ادھویج خبر ہے کہ دکشن افریقہ میں ہونے والے سینی ابھیاس میں روس کی ہائپرسونک مسائلیں بھی شامل ہوں یہ سینیوکت ابھیاس چین، روس اور دکشن افریقہ کی سیناؤں کے بیچ کیا جائے گا جو فروری میں ہوگا خبر ہے کہ روس نے سینیوکت سینی ابھیاس میں حصہ لینے کے لیے اپنی زرکون مسائل کو دکشن افریقہ بھیجنے کا فیصلہ لیا ہے زرکون ایک ہائپرسونک مسائل ہے اور روس کا دعویٰ ہے کہ اس کی مسائل کی رفتار آواز سے بھی نو گناہ زیادہ ہے ساتھی یہ ایک ہزار کلومیٹر تک دشمن کو دھیر کرنے کا دم رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ روس دنیا کو اپنی طاقت دکھانے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتا دکشن افریقہ میں تین دیشوں کی یہ سینکت گریل سترہ فروری سے ستائیس فروری تک چلے گی جس میں تینوں دیشوں کی سینائیں اپنی طاقت کا پردرشن کریں گی